بیس کے اوپر پاکستان کے اندر ایک نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے آج میں تیاری کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آج میں کون سے فتنے کو ذکر کروں اور کون سے فتنے کو چھوڑ دوں ایک فتنے کو دیکھتا ہوں اور دوسرے فتنے کو دیکھتا ہوں ایک فتنہ دوسرے فتنے سے بڑا نظر آتا ہے اور سب سے بڑا فتنہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے مردوں کے لئے سب سے بڑا فتنہ جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ فتنہ تو نساء ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے اور آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین کوئی بلکل ثابت ہے اسلام آباد کے ایوانوں کے اندر اسلام آباد کے ایوانوں کے اندر مسلم بیٹی باہر نکل کے چوکوں کے اندر اعلان یہ کرتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی ہے یونیورسٹیوں کے اندر ایتھی ایزم کو پھیلایا جا رہا ہے الہاد کو پھیلایا جا رہا ہے ایف سی کالج لہور کا واقعہ ہے کہ ایک ٹیچر لیکچر دیتے ہوئے کہتی ہے جب مخلوق تعلیم ہو گئی ملاب ہو گیا ان لڑکیوں کا اور لڑکوں کا یہ پہلے تو یہ ثابت کرو کہ لڑکے اور لڑکیوں کا کیسے ہی کٹھا بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنا ہے پھر والدین کہتے ہیں کہ بچے ہمارے کہنا نہیں مانتے اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے کس طرح اصلاح ہوگی معاشرے کی ٹیچر کیا کہتی ہے الہاد کا سبق دیتے ہوئے ایتھی ایزم کا سبق دیتے ہوئے کہتی ہے کہ جس طرح ہمارا جسم ہے ہمارا کھانے بھی ہماری مرضی پینے بھی ہماری مرضی چلنے بھی ہماری مرضی اٹھنے بھی ہماری مرضی ہے تو اسی طرح جو بھی ہم کام کریں اس کے اندر ہماری مرضی چلے گی یہ سبق دیا جا رہا ہے اسلام کی بنیاد پہ حاصل ہوا ہوا ملک اس کی یونیورسٹیوں کے اندر یہ اعلان کیا جا رہا ہے اور یہ ٹیچر ہیں بنیاد ہیں یہ یونیورسٹیوں کے بنیاد جہاں پہ ملدین کا حقیدہ ثابت کیا جا رہا ہے صرف اپنے آپ کو خواہش پوری کرنے کے لئے اسلام آباد میں جو جلوس نکلیں ان میں دیکھیں سب سے زیادہ جو ہیں وہ فیمنسٹ موجود ہیں ایسے لڑکے زیادہ ہیں لڑکیوں سے ان کا ساتھ دیتے ہیں کس لیے ان کو کون سی ازادی چاہیے یا کیوں ان کو ازاد کروانا چاہتے ہیں کون سی ازادی کی بات کرتے ہو کون سی بات کرتے ہو کہ یہ ساتھ تے رہے ہیں لڑکے ان لڑکیوں کا کہ ان کو بالکل ازادی دی جائے اور لڑکے زیادہ ہیں یہ کون سی ازادی چاہتے ہیں آگے ملک پاکستان کے اندر کم فہاشی پھیل چکی ہے ہر جگہ پہ موسیقی عام ہے بے پردگی عام ہے فہاشی عام ہو چکی ہے اور کون سی بات تم چاہتے ہو کہیں پہ اللہ کی توحید کو جھچلا کے بگ بینک تھیوری کو پیش کیا جاتا ہے یہ سمجھایا جاتا ہے یہ پڑھایا جاتا ہے سکولوں اور کالچوں کے اندر یونیورسٹیوں جو ہیں کالچ جو ہیں ان کے اندر یہ عقیدہ پڑھایا جائے عقیدہ صرف یہ پڑھانا چاہیے کہ تمام کہنات کا خالق تمام کہناتوں کو پالنے والا تمام کہنات کا خالق اقراض ایک تاتا دستگیر شہن شاعلہ کلی شیعن قدیر وَقُلْهُوا اللَّهُوا حَدِيَهِ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ کون سا عقیدہ پیش کر رہے ہو اور کہاں پہ مسلمان امت کو لے کے جا رہے ہو فہاشی کی طرف اُریانی کی طرف لے کے جا رہے ہو کہیں پہ میراج کے واقعے کا انکار کرتے ہو کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک رات کے اندر ساری سہر ہو گئی ساتھوں اسمانوں کی سہر ہو گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو اب تک جھٹلاتے رہے ہیں اور سینس اب اس بات پہ آ گئی اور اس کو ثابت کرتی ہے کہ جس طرح روشنی کی جو سپیٹ ہے جو اتنی سپیٹ کے ساتھ روشنی جاتی ہے اور روشنی پہنچاتی ہے اسی طرح ہاں جو سواری تھی وہ بھی روشنی سے زیادہ دیز تھی اور ایک رات کے اندر یہ تمام سفر ہوا ہے سینس تو اب ثابت کر رہی ہے سینس نے تمام چیزیں اس وقت ثابت کی ہیں جب قرآن کو پڑھا ہے قرآن کے اندر سے نکال کے چیزیں پیش کر کے قرآن کو برا کہتے ہو حدیث کو برا کہتے ہو کہاں کے مسلمان ہو واقعہ میراج کا انکار کرتے ہو اور یہ مسجد مسجد توحید اسلام آباد کو شہید کیا گیا کس وجہ سے شہید کیا گیا اسلام آباد کا نام بھی اسلام کی وجہ سے رکھا گیا ہے انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی باقی ہے ہمارا بچہ بچہ زندہ ہے ہم پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اٹھ کھڑا ہو ہر بندہ اور یہ اعلان کرے ہو مسلم لی قنون ہو بپل پارٹی ہو پی ٹی آئی ہو ہم اس وقت تک کسی کا ساتھ نہیں دیں گے ہم اس وقت کسی کے حامل نہیں ہیں ہم کسی کے ووٹر نہیں ہیں ہم کسی کے سپورٹر نہیں ہیں جب وہ مساجد کو گرا دے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے ملک پاکستان میں ہم مساجد کو آباد کریں گے مساجد کو قیم کریں گے اور کہیں پہ کسور میں بے شمار بچوں کے ساتھ زنا ہوا ہے آج تک ان کا کوئی نوٹس نہیں ہے یہ کیا ہو رہے ملک پاکستان کے اندر اسلام اسمبلیوں کے اندر اسلام اور دیگر مذہب کو ایک ثابت کرتے ہو تم نے پڑھا ہی قرآن کو نہیں ہے حدیث کو پڑھا ہی نہیں ہے تم کہاں کی باتیں کرتے ہو قرآن اور حدیث کو اللہ اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے بدوں کے ساتھ ملا دے ہو پادریوں کے ساتھ ملا دے دے ہو ان کو کہاں پہ چلے گی یہ مسلمانوں کی غیرت اور محمیت وہ جذبات ایمانی جذبات کہاں ہیں آئیے وہ ایمانی جذبات کو پیدا کیجئے ان تمام باتل چیزوں کا رد کرتے جائیں ان فتنوں کو ختم کر دیں یہ فتنیں روز با روز جنم دے رہے ہیں اور آخر میں یہ اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں ذرا دل تھام کے یہ میرا آخری پیغام سن لیں کہ یہ فتنہ تنیسا سب سے بڑا فتن ہے بے پردگی ملک پاکستان میں عام ہوتی جا رہی ہے فہاشی عام ہوتی جا رہی ہے گانے عام ہوتے جا رہی ہیں یہ عظم کرو اور اس بات پہ قیم ہو جاؤ کہ اب ہم نے اسلام کا جھنٹا اٹھانے ہم نے لوال حمد کو اٹھانے ہم نے قلمہ توحید کو اٹھانے ہم نے قرآن کو اٹھانے ہم نے حدیث کو اٹھانے ہم نے حضرت ابوکر صدیق کے جیمان کو لے کے حضرت عمر فاروق کے جلقات کو لیتے ہوئے شیرِ خدا کی شجاعت کو لیتے ہوئے اے دلو ہوا تقراب کی عدالت کو لیتے ہوئے ولا تحینو ولا تحزنو کے عظم کو لیتے ہوئے لا نخاف آہدن اللہ کی شجاعت کو لیتے ہوئے ہم یہ فرقہ باریجت ہم یہ تمام چیزوں کو ختم کر کے وقت سی مبی حبل اللہ جمعین کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ کہ وہ وقت آئے گا میری زندگی کے اندر آئے یا نہ آئے وقت آئے گا اور ضرور آئے گا انشاءاللہ پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر ایک دن اسلام کا غلبہ ہوگا اور ہو کے رہے گا انشاءاللہ ہمارا مرنا ہمارا جینا ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہمارا ہر خون کا آخری قطرے تک ہم بھا دیں گے اسلام کی خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت